بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں ان میں سے بہت سی علامتیں ایسی ہیں لگ بگ جتنی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں لگ بگ تمام کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہیں انہی علامتوں میں سے ایک علامت جو آج بھی ہم اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ علامت مکمل ہو رہی ہے اللہ کے رسول سرورِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت سے پہلے قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کی عطاعت کریں گے اپنی بیویوں کی بات مانیں گے اور اپنی ماں کو ستائیں گے ماں پر ظلم کریں گے بیوی کی عطاعت ماں کی نافرمانی ذرا سمجھئے بیوی کی عطاعت منع نہیں ہے باریکی کو سمجھئے گا بیوی کی بات مان لینا بیوی کو خس رکھنا یہ منع نہیں ہے یہاں کچھ اور بات ہے بیوی کو تو خس رکھنا چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے لیکن بیوی کے چکر میں ماں کو ستایا جائے گا اصل یہ علامت ہے ورنہ آج بھی تو شعی حکم یہی ہے بیوی کی بات مان لی جائے بیوی کو خس رکھا جائے بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی نے کی جائے بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے اس کے ساتھ غلط حرکت نہیں کی جائے بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے آج بھی اسلام یہی کہتا ہے لیکن یہ علامت صرف اس پہ منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے آگے چل کر جو ہے وہ اصل ہے کہ بیوی کے چکر میں ماں کو ستایا جائے گا دیکھ لیجئے ہوتا ہے یا نہیں گھر گھر دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہے بیوی کے چکر میں ماں سے الگ ماں سے رشتہ ختم ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا اپنی جگہ ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا بیوی کو لے کر نوکری کے لیے ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا اپنا الگ گھر بنا لیا ماں کی خیر و خیریت ماں کی خبر گیری سب ختم بیوی آگئی سمجھ گیا کہ سب مل گیا یہی تو ہے آج کے دور میں ہم آج دیکھ رہے ہیں اسی طرح دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے دوست کو خس کرنے کے لیے دوست کو دوست کی طرف اپنی رجحان دکھانے کے لیے باپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی ہوتا ہے یا نہیں دیکھ لیجئے دوست کی نظر میں خود کو بلند کرنے کے لیے دوست کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے باپ کو گرایا جائے گا باپ کیوں باپ کو ستایا جائے گا باپ کے سامنے زیادتی اس کے ساتھ باپ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بات کی جائے گی تاکہ دوست خس ہو جائے لیکن باپ ناراض ہونے دو بی بی خس ہو جائے ماں ناراض ہونے دو یہ قیامت کی علامت ہے اور یاد رکھئے گا ماں باپ کی خسندی یہ اللہ کی خسندی کے ساتھ ہے اگر اللہ کو خس کرنا ہے ماں باپ کو خس کر لیجئے اگر ماں باپ ناراض ہیں سمجھئے کہ چاہے آپ نمازی ہوں چاہے آپ حاجی ہوں چاہے آپ کسی بھی طرح کی عبادت میں مزغول ہوں رب آپ سے راضی نہیں ہو سکتا رب کی راضی کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خسندی جیسے رب آپ کو خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اسی طرح ماں باپ ماں باپ میں سے ماں آپ کو جنم دینے والی ہے ماں آپ کو پیدا کرنے والی ہے حقیقی تو پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن ماں کو ذریعہ بنا رہا ہے اسی لیے ماں کا مقام الگ ہے ماں کا مقام بلند ہے اور ماں باپ میں سے دونوں میں کوئی کم نہیں ہے کسی وقت ماں کا درجہ بڑھے گا تو کسی وقت باپ کا درجہ بڑھے گا ہاں یہ اور بات ہے عمومی اعتبار سے ماں کا درجہ تین درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے بہرحال جو بھی ہو ماں باپ ایک تیمتی انمول موطی ہیں اگر یہ کھو گئے اگر یہ دنیا سے چلے گئے ڈھونڈتے پھریں گے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے بھائی بنانے کے لیے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے باپ بنانے کے لیے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے ماں بنانے کے لیے لیکن حقیقی ماباپ واپس نہیں آنے والے جب تک آپ کے ماباپ زندہ ہیں قدر کر لیجئے ان کی عزت کر لیجئے آپ کی بھی باری آنے والی ہے آپ کا بھی وقت آنے والا ہے یہ بھی سوچ کر رکھئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ہمارے واتسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں